السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم حدیث قدسی پڑھیں گے صحیح مسلم سے حدیث نمبر 2577 حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی روایت بیان کی جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بیان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے اس لئے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں حدایت دے دوں اس لئے مجھ سے حدایت مانگو میں تمہیں حدایت دوں گا میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں اس لئے مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناوں لہٰذا مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناوں گا میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ ماف کرتا ہوں سو مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہارے گناہ ماف کر دوں گا میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے تمام انسان اور تمام جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی میرے بندوں اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس سے میرے پاس جو خزانے ہیں اس میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جو اس سوئی سے جو سمندر میں ڈالی جائے اور نکالی جائے اس سے ہوتی ہے